السلام علیکم and welcome to amans small vlogs کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر حریت سے ہوں گی میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہوں یہ ویڈیو بھی پچھلے سال کی ہے ہم خور فکان کے ائے میں تھے اور آپ نکھ سکتے موسم بھی پیارا ہی ہے اور پہار ایکسکرہ ویسے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یوئی میں بلڈنگز فغیرہ ہی ہوتی ہیں لیکن یہاں فجیرہ کی سائٹ میں اور راسل خیمہ کی سائٹ میں اور ملکوین کی سائٹ میں یہاں پہاریاں بھی بہت ہوتی ہیں پہلے ہم بیچ کے سائٹ پر گئے تھے وہاں اوپر رائٹس تھے اور نیچے بیچ بھی تھی تو آپ دیکھ سکیں گے کتنا پیارا روی تھا اور امان رائٹس پہ لے گا ہی بھی آپ دیکھیں گے اور ہم لکھ شیز پارک میں گئے وہاں ووٹر سل بھی تھا آپ سب روی انجوئے کریں گے اور می اپنا بھلو گا بھی ستار کرتی جیسے کہ آپ نے تھمڈیل میں پڑھ لیا ہوگا کہ میں یہاں اس بلوگ میں فرسٹ ٹرمیسٹر کی بات کروں گی فرسٹ ٹرمیسٹر کہتے ہیں پہلے تین مہینے حمل کی سمٹمز تو میں نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں پتا دیئے تھے تو پہلے تین مہینے آپ کو مورننگ سکنس ہوگی جسے اردو میں مطلی کہتے ہیں ویسے یوزیل ہی ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں گی تو آپ کو نوزیا فیل ہوگا مورننگ سکنس مینز آپ وومٹ بھی کر سکتے ہیں مجھے تو تین مہینے لگتار وومٹنگ جب بھی میں اٹھتی تھی تو ہوتی تھی کیونکہ آپ کے حرمنز لیول ہائی ہوتے ہیں اور یہ میرا اپنا ایکسپرینس ہے ویسے سب کی سیچویشن دیفرینٹ ہوتی ہے کچھ ہواتین کو تو بلکل بھی نوزیا نہیں ہوتا مورننگ سکنس نہیں ہوتی ان کو بس چکر آتے ہیں اور کچھ کو تو مورننگ سکنس بھی ہوتی ہے لگتار تین مہینے ہوتی ہے کسی کو تو پورے نائن منس بھی ہوتی ہے مجھے تو کھانے کی سمیلز بھی چرگر کرتی تھی اور کچھ ہواتین کو یہ بھی نہیں ہوتا لیکن یوزیلی ویسے یہ سمٹمز میں ہے کہ یہ ہوتا ہے جو آپ کا فیوریٹ فوڈ ہوگا کوئی سب ہی آپ کا فیوریٹ فوڈ ہوگا جب پریگنینسی سمٹمز آپ کو شو ہوں گے تو آپ کا فیوریٹ فوڈ جو ہوگا اس سے بھی آپ کو نفرت ہو سکتی ہے ایسا میرا ساتھ ہوا تھا کیونکہ مجھے چکن فرائب تو بالکل ہی پسند لیکی ویسے چکن سالن یا پھر چکن بریانی یہ سب پسند ہیں تو یہ چکن لیکن میں نے اپنی پرس 3 منس بلکل نہیں تھا کھایا کیونکہ مجھے دیکھتے ہی نوزیا فیل ہونے لگ جاتا تھا سمیل ٹرگر کرنے لگ جاتی تھی اور میں نے بلکل بھی نہیں کھایا اور چائے چائے کی بینا تو میرا دل بھی نہیں گزرتا اور دن کا آغاز ہی چائے کے ساتھ ہوتا ہے اور میں نے پہلے تین مہینے بلکل چائے کیونکہ مجھے چائے سے بلکل نفرت چی ہو گئی تھی اور ٹھینک گوٹ فورت منس کے سٹارٹنگ سے ہی سب کچھ ٹھیک ہونے لگیا تھا پرس ٹرامیسٹر کے اند تک آپ کی بوڈی کافی حد تک چینج ہو جائے گی اور ثری ویکس کے بعد آپ کو واشھ روم بھی بار بار جانا پڑے گا کیونکہ آپ کا بی 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 ڈیولپ ہو جاتا ہے سٹیج پر ہوتا ہے کہ وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی کچھ ڈیولپ ہو جاتے ہیں فرس ٹرامیسٹر کے اند تک اس وجہ سے بلیڈر پر کافی پریشر ہوتا ہے اور آپ کو بار بار واشھ روم جانا پڑے گا کیونکہ بلیڈر کے اوپر ہی آپ کا بی بی ہوتا ہے اور جیسے فیزیکل ہی آپ کے بوڈی بھی چینج ہو رہی ہوگی لیکن منٹل ہی بھی آپ کے ایموشنز جیسے ہائے ہو جاتے ہیں دیو ٹرمونل چینجز آپ بہت موڈی یا ٹائیڈ بھی ہوں گے آپ کو دل نہیں چاہے گا کہ کوئی کام کر ہوں پہلے تین مہینے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ بیٹ سے بھی اٹھے بندہ بہت ٹائیڈ ہو جاتا ہے بندہ کچھ بھی تھوڑا سا بھی کر لے پہلے تین مہینے آپ کو خوب ریس کرنا چاہیے ہلکی پھل کا کام اپنا کر لینا چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ صبح سے رات تک کاموں میں لگی ہوئی ہیں ہلکی پھل کے کام کر لیں لیکن ریسٹ کی ٹائم پوپس اچھے سے ریسٹ کیجئے کیونکہ فرس ٹری منس آپ کا بی 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 ڈیولپنگ سٹیج پر ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پانگ وہ بھی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں پلس آپ کے بی 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 برین، ہارٹ، سٹمک یہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ اچھے سے ریسٹ کیجئے گا اور زیادہ پریشر بھی مت لی جئے کسی بھی کام کا جب ہی آپ کو سمٹمز فیل ہوں گے تو تب ہی آپ پلیز اپنی ڈاکٹر سے ضرور چیک کروائیے گا فرس ٹریمیسٹر میں ایک زیادہ کوشش کیجئے گا کہ چیک اپ ہو جائے کیونکہ بی 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 کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور آپ کے ہیلتھ ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اچھا تو آپ بات کر لیتے ہیں فود کی پہلے تین مہینے آپ کا جو دل چاہے جو کریونگ ہو وہ ضرور آپ کھائیں جو دل نہیں چاہتا وہ مت کھائیں اور اپنے آپ کو فورس مت کریں کہ یہ ہیلڈی ہے یہ کھالوں یہ نہیں ہیلڈی یہ نہ کھاؤں جو آپ کا دل چاہے کیونکہ آپ کو یہ متلی جب ہوتی ہے یا پھر نوزیا پیل ہوتا ہے تو آپ کا دل نہیں چاہتا کھانے کا لیکن جیسے ہی آپ کا کچھ دل چاہے کھانے کا کچھ تو وہ ضرور کھائیں اور سنیکس اپنے پاس ضرور رکھیں لیکن آپ اپنی ہیلتھ ہیلڈی فوٹ کا سبسیٹیوٹ ضرور رکھیں اگر آپ چھکن نہیں کھا سکتے تو آپ دہی ضرور کھائیں آپ چاہے نہیں پی سکتے تو آپ دودھ پیا کریں سبسیٹیوٹ ضرور ہونا چاہیے اور کوشش کیجئے کھانے کے زیادے سے زیادے فوٹس کھائیے یا پھر سارے فوٹس جو سیزن کی فوٹس سے ان سب کا مکس چارٹ پنا کر کھا لیا کریں ویسے بھی چنا چارٹ جو مسالہ ہوتا ہے یا پھر فوٹ چارٹ جو مسالہ ہوتا ہے وہ مکس کر کے آپ فوٹس کے ساتھ کھائیں گی تو آپ کا دل بھی چاہے گا آپ کی کھٹا کھانے کی جو کھٹا کھانے کی وہ بھی آپ کی پوری ہو جائے گی اور آپ کو ہیلڈی ایک میل بھی مل جائے گی ایسے کرتی تھی کہ ایک کنٹینر میں ہمیشہ سارے کوٹس کٹ کر کے رکھتے تھی اپنے پاس اور چارٹ مسالہ بھی اپنے پاس رکھ لیتی تھی جب میرا دل چاہتا تھا میں ہلکا پھلکا چارٹ مسالہ ڈال کر اور وہ کھا لیا کرتی تھی تو آپ یہ ضرور ایسا کیجئے گا آپ کا ہیوی کھانے کو دلنی چاہتا ہے کیونکہ نوزیا اور یہ مورننگ ٹپلس کی وجہ سے تو آپ کا اٹھتے ساتھ ہیوی کھانے کا دلنی چاہے گا تو آپ ضرور اپنے پاس بسکیٹس اور ہلکی پھلکی چیزیں جیسے چپس ہو گئے چٹ پٹے چپس ہو گئے کورکورے ہو گئے تو یہ ضرور کھالیا کریں اس سے کچھ پی نہیں ہوتا اور ہلڈی بھی فوٹس وغیرہ یہ بھی آپ ضرور کھالیا کریں یہ آپ شام کو یا رات کو ضرور کھائیے گا کیونکہ اس سے آپ کو انرجی بھی ملے گی اب ایسا بھی نہیں کرنا کہ ہلڈی پھوٹ یا پھر فوٹ بلکپل چھوڑ دینا ہے کچھ بھی نہیں کھانا بس یہ نہیں دل جا رہا وہ نہیں دل جا رہا کچھ نہ کچھ تو آپ کھانا پڑے گا جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ ضرور آپ مانگوائیے یا کھالی جئے یا بنا لی جئے جو آپ کا دل چاہتا ہے لازمی ضرور کھالی گا ویڈیو میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہملکہ نے کیسے انجوئی کیا اور بوئس آور میں پیچھے میرے بی بی امان کی آواز آ رہی ہے تو پلیز مان مت کیجئے گا بوئس آور کے یہی مسئلے ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا بوئس آور کرنے کا کیونکہ بی بی آپ کا ہمیشہ ساتھ ہی ہوتا ہے پیچھے سے کبھی وہ رو رہا ہوتا ہے کبھی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے آوازیں آ جاتی ہیں تو اس وجہ سے میرے بلوکس بھی لیٹ آتے ہیں کیونکہ بوئس آور کے لیے مجھے اور ہاں پہلے تین مہینے فولک ایسید ضرور لیجے گا اور آئی اوڈین کی میڈیسنس ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو ریکمینڈ کر سکتی ہیں آپ کی ڈاکٹر ہیلتھ کے ڈاکٹر فولک ایسید از مست اگر آپ کا بلکل دلنی چاہ رہا روٹی کھانے کا پلیٹ کھانے کا تو فولک ایسید آپ کے لیے بہت ضروری ہے وہ اس کی اتمت کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ بلوک بہت پسند آیا ہوگا اور ایسے مزید انفومیٹی بلوکس کے لیے میرا چینل امان سمول بلوکس ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگر کوئی آپ کو سوال ہے تو کمن سیکشن میں ضرور مجھ سے پوچھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سیکنڈ ٹرامنسٹر یا تھرڈ ٹرامنسٹر پر ویڈیو بناوں تو اس حوالے سے بھی اگر کوئی سوال ہے تو ضرور مجھے کمن سیکشن میں مجھ سے پوچھیں میں آپ کے انشاءاللہ جواب دوں گی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ